پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آگئے ہیں ہماری اللہ کا شکر ہے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ سترہ سال کے بعد پانچ بینے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہمارے جتنے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اور جتنے باہر جا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں ہمارا روپیہ خود ہی ہم پیسے نہیں لگا رہے ہیں اس کو خود روپیہ سٹرنکھ گین کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا ساری دنیا کی ایکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئیں اس کے باوجود ہم نے منٹر کیا اور جس طرح ہم نے ڈیٹا گیدر کیا ایک ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا ہے میں خاص طور پر اپنی ٹیم یہ حسد عمر اور ہماری جو ٹیم تھی ڈاکٹر فیسل مین کو خاص طور پر خراجت تحسین پیش کرتا ہوں تو اس مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں جس طرح پاکستان نکلتا ہے میں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بناتا ہے وہ انگریزی کا ایک فریز ہے کہ nations without a vision die قوم کا ہے جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم قوم میں کسی مقصد کے لیے بنتی ہے ہم اپنے وہ جب تک وہ پتا نہیں ہمیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے خود ہم جو آج leadership ہے جو ہماری leadership ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے بیس کور مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی خواب دیکھنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی کہ اصل میں ایک model بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاہی ریاست جو ہماری objective resolution میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاہی ریاست بنی تھی جس میں بہت بڑے بڑے modern جو آج کے principles وہ principles تیہ کیے گئے تھے وہ ریاست بنی تھی اور وہ ریاست ایک model ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ایک قوم ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان اصولوں کے پر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا موجزہ جو ہوا ہے اس کے بعد ایک کرابٹ آدمی دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مزبور لکھے ہوئے ہیں فلمیں بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری کیا کہ وہ رشوت دیتے تھے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف وہ نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے چھوٹ بھول کے باہر بھاگا ہوا ہے سارے ملک کے سامنے ہمیں کیابنٹ میں ہم نے چھے گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے وہ جہاز پہ بھی نہ چاہ سکے وہ شاید مر جائے گا شیرین کے آنسو آ گئے کیابنٹ میں اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے سپیکر صاحب جیسے وہ جہاز پہ چڑھا جیسے وہاں گیا وہ ایک دم بھی تبدیل اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں وہاں پیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں اسے اتنا پیسہ دو ادھر ادھر پیسہ کھلاو جب سے ہم دھائی سال سے حکومت آئی ہے یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کو پر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے انار ہو دیا تھا یہ بھی دے دے گا جنرل مشرف فوج اس کے نیچے عدلیہ اس کے کنٹرول میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلمنٹ تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل رحمان وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ دو نمبر ہمیشہ سے تھا وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنرل لگا تھا سب کچھ وہ ان کے پریشر میں آگے ان دونوں کو انار ہو دیا اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے ان دونوں نے آگے انار ہو لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھایا سپیکر صاحب چھہ ہزار ارب سے ہمارا کرزہ تیس ہزار ارب پہ پچھا دی میں یہ دھائی سال سے تماشت دیکھ رہا ہوں یہاں پہلے دن پریمینسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے کھڑے ہوگے تقریر نہیں کرنے دی کہ پہلے دن سے ان کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معافی کرے گا کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنایا تھے سپیکر صاحب یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر آپس میں تو ان کا مکمکہ تھا اپنا نیپ کا چیئرمن آپس ان ملک کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے عدلیہ اس وقت کی اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا وہ پاکستان کا ساٹھ ملین ڈالر پڑھا ہوا ہے سوچلر میں وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے ہو وہ یوسف ایسا گلہ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں خط لکھتا بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا پاکستانی قوم کا پیسہ تھا اس کے پر اس کے پر وہ ڈسکولیفائی ہو جاتا ہے وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسل منڈالا کہیں ڈسکولیفائی ہو گیا ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ گیارہ کھلاریوں میں پہنچنا ہے سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچیں اس میں بڑی سٹرگل ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی اور پھر آپ اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو منوانا ہے اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے اور میرے اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہسپیٹل بنانے کی کوشش کرے اور وہ بھی کینسر ہسپیٹل تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی پھر پولیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے اکیلہ تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سٹرگل کر کے چودہ پندہ سال تو مزاق اڑتا تھا میرا سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں جو یہ دھائی سال میں سپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی کیونکہ جو یہ دس سال میں میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈاکنس کہتا ہوں ایک ایک انہوں نے ادارہ تباہ کیا صرف دس سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں پی آئے لے لے ریلوے لے آٹھ عرب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ پی مارا اس کو اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے انہوں نے کہا جی یہ سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجے اس کے طرح پیسے دے رہا وہ سٹیل مل جات بند پڑی ہے بھرتیہ کی لوگوں کی وہ اردارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ وہاں پنشنز ہی اتنی آگئی ہے کہ کچھ بجتہ نہیں ہے سیلریز اور پنشنز کے بعد کے اردارے کو ٹھیک کر سکے ایک ایک ادارہ تباہ کیا ملک کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پر پڑتا ہے وہ گر جاتا ہے جب روپے گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے وہ روپے فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی عامدری اور خرچے وہ بڑا ڈیفیسٹ سارے ادارے خسارے میں پاور کانٹریکٹ جو انہوں نے سائن کیے سپیکر صاحب یہ عمر ایوب آپ کو بتائے گا یعنی ایسے لگا تھا کہ کسی دشمن نے آکے ایک ملک کو نقصان پچانے کے لیے پاور کانٹریکٹ سائن کیے وہی پاور پروجیکٹ آپ کئی اور دیکھ لیں کسی اور ملک میں بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں اور وہ دیکھیں انہوں نے کس پیسے بنایاں وہ کس پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے آکے اسی ملک سے تیس فیصد کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ان کا ہی کانٹریکٹ چینج کیا ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے تو وہ تھاریدار کیوں پیسے لیتا ہے وہ سرکاری نہ اگر وہ تو بچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جسرا شیخ رشید دیکھا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بچارے لوگوں کی ترخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اماندار بنیں اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے سپیکر صاحب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ بھار پڑا ہے اتنے تیس سال سے چوری کر رہی ہے پیسہ اور تیس سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈارو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گربنٹ گرا دیں گے کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں آپ سوچیں فیٹف کے اوپر اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گریلس میں آئے یہ تو نونلی کے دور میں گریلس میں آئے ہیں اب اگر فیٹف کی بلیک لس میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی تو آگے مشکل سے ہم نے ایکانومی کو سٹیبلائز کیا مشکل سے اگر بلیک لس میں جاتا ہے تو ایکانومی سیدھی نیچے آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً ایک سو ساتھ روپیہ کا آجا ایک سو ساتھ روپیہ کا تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں پٹرول ڈیزل بجلی اب بجلی کیوں آدھی بجلی وہ ان سے باقی بجلی کے کانٹیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سب کچھ باہر سے ڈالے مہنگی جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں گھی مہنگا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی ہیں تو یہ تو آپ کو آپ تو سوچ نہیں سکتا کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائیمنٹ پر لیجسلیشن کروا رہے ہیں اور انہوں نے جناب اتنا بڑا جی یہ چونتیس شکے چینج کر دیں نیب میں اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے انہوں نے سمجھا کہ اب بران خان کابو آگیا ہے اب تو یہ سین کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائیں بس ون پورٹ ایجنڈ ہے ان کا اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف ون پورٹ ایجنڈ ہے میں ان کو جانتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں جب یہ ساری اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے ان کا صرف ایک خوف ہے یہ این ار او نہیں دے گا لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو اور اب فیٹ ایف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے تو اب اسے اسے کنسیشنز لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹ ایف کی بلیک میلس پر چل جاتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ ہمارے ملک میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے اس ملک میں جو پوٹینشل ہے شاید ہی کسی ملک میں اس کا جو لوکیشن ہے جیو سٹریجک وہ بھی شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے بارہ موسم اللہ نے دیے ہوئے یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ بھی اگا سکتے ہیں زخی زمین ہے جس کو ہم صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری ساری پروڈکٹیوٹی بڑی کام ہے ٹیکنکس بڑی پرانی ہیں چائنہ کے ساتھ ملکے اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ جو ٹیکنالوجی کی ریولوشن آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس ایک ینگ عبادی ہے اور اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری عبادی ہے یہ ہی ایک ینگ عبادی پاکستان کو اٹھا دے گی اگر ہم ان کو صحیح معنی میں ٹیکنکل ایڈوکیشن دے گی آگے ہمارا چیلنج کیا ہے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں کیونکہ صرف گروت ایک ہی طرح ہوتی ہے ایکسپورٹ لیڈ اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے اب ہم نے انویسمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز ریجسٹر ہوئی ہیں ایسی سی پی میں اس کا مطلب کہ نئی انویسمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے ہمارا صرف مسئلہ سپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا یہ بڑا مسئلہ ہے کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس جس پہ وہ بجلی پڈیوز ہو رہی ہے بدقسمتی سے وہ اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگئی اور مشکلوں میں پڑھے ہوئے ہیں بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں نہیں بڑھاتے تو کرزیں وہ جو گردشی کرزیں ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارا ایک یہ چیلنج ہے اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ بقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے پر بوجھ کام کرنا ہے ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے کرزہ بڑھنا تو وہ نہیں بڑھے گا جو اصل جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت سپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا مہنگائی میں نے آپ کو بتایا بھی دیا کہ مسئلہ ایک جواب کی روپیہ گرتا ہے تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ایک وہ ہے لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پر لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں اس کے لیے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا ابھی میں نے ایکسپیرمنٹ ایک اور شروع کر دیا وہ ایک ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کر رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں ایریاز چوز کیے ہیں جہاں سب سے زیادہ بھوک ہے تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک اٹھتا ہے اوپر ہم کم از کم ان تک کھانا بچائے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختون خواہ میں پختون خواہ کی گنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنی عبادی سارے اپنے پختون خواہ کے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں میں خاص طور پر محمود خان اور آپ کی کیونکہ مبارک دیتا ہوں پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے عثمان بزلار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کی انٹ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پچھا جائیں یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملکوں اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں اور جو کسان ہیں جی کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا برینسٹرومنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے کہ جو تام پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ کرزوں کی قسطوں پر چلا جاتا ہے تو پیسہ کم بچتا ہے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں تاکہ تو دو چیزیں اور جی دیکھیں میں قوم سمجھتی ہیں کہ ہم کیسے یہ جو کرزیں ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ان سے کیسے نکلنے ہیں اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں ویلت کریشن کریں اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ایک ہے راوی سٹی لہور دوسرا اس وقت ایک وارٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لہور کا وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ برنبل آئیلنڈ کراچی سے تھوڑے ایک دو کلومیٹر کے فاسٹر پہ ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں میں صرف لوگوں کو سمجھیں کہ کیوں ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیورج دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں نہ صفائی کر سکتے ہیں تو جو دنیا کے موڈن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے بجائے اگر آپ پھیلتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے سرف کرنا تو ایک تو موڈن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد ایک وہ راوی سٹی وہ بہت ضروری ہے اس سے لوہر کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ وہاں ہم وہاں براج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں اور دوسرا محولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فورسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں کیونکہ وہاں لوہر میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا وہی بینڈل آئیلنڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیورج جا رہا ہے کراچی کا اس کی سیورج کو ٹریٹ کریں اور ایک موڈن سٹی بنائیں بجائے کراچی پھیلتے پھیلتے ہیدر آباد پہنچ جائیں ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو ایک موڈن سٹی ہو تو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اربو کھربو روپیہ ہم جنریٹ کریں گے اور اس پیسے سے ہم پھر یہ کرزیں واپس کریں گے اور دوسری چیز باہر سے انویسمنٹ آئے گی بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا احساس ہے وہ باہر آکے ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے ریزرز بڑے ہوں گے ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا اور اس سے جو ویلتھ کریشن ہوگی اس سے ہم پھر اپنے کرزیں واپس کریں گے اس کے علاوہ دو پچاس سال کے بعد دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان کی تاریمہ سے صرف دو بڑی ڈیمز تھی اب یہ دو اور باشا ڈیم اور مومن ڈیم بنا رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کا ہم اب ٹیکنالوجی کے اوپر وہ جو ای وی ایم مشینز ہیں الیکٹرونک مشینز لے کے آئیں گے دو چیزیں کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ پورے لگے ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز بھی ووٹ ڈال سکے اور دوسری چیز الیکٹرونک مشینز لے کے آ رہے ہیں اور کیونکہ یہ الیکٹرونک مشینز کے بغیر ہمیں الیکشنز نہیں کرنے چاہیے نہیں تو جو ہارت ہے وہ کہتا جی داندلی ہو گئی ہم نے اس طرح کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے سارے انہوں نے جب الیکشن کھولا تو ایک بھی وہ نہیں ثابت کر سکے داندلی ہوئی کیونکہ الیکٹرونک مشینز تھی ان کے پاس وہ سسٹم تھا انشاءاللہ وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آگے سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ جو ہارا تھا وہ ہار مانے گا جو جیتے گا جس طرح کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی جس طرح کہ ایس کیپٹن پاکستان دنیا کی کرکی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائز میں لے کیا ہے